اسلام دوستو ہلتی کچھن بخوش آمدی میں آپ لوگ کے لیے بنانے چاہ رہا ہوں ایک مزیددار قسم کا مینگو چکن تو دوستو مینگو چکن کے لیے جو ہمیں درکار ہے ایک میں نے میڈیم سائز کے بریسٹ لی ہے اس کو اس طرح سے میں پیسز کروں گا چھوٹے چھوٹے پیس میں کٹوں گا کیوب سٹرائپ سے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح چھوٹے چھوٹے پیسوں میں اس کو کٹیے گا کٹنے کے بعد جو ہے اس کے علاوہ ہمیں جو چیزیں درکار ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھوڑا سی میں نے مینگو پیسٹ لی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ میں نے تھوڑا سا ہزبے avete کا نمک ہے اور ہماری پاس تھوڑا سی سمپ ہے تو جی آپ پین کے اندر تھوڑا سی جو فرائی پین میں اوائل ڈالنا ہے بہت زیادہ اوائل نہیں ڈالنا ہے آپ نے تھوڑا سی اوائل ڈالنا ہے اس میں اوائل ڈالنے کے بعد ہم اس میں ابھی سمپ ڈالیں گے تھوڑے سے بلکل اس کے خوشبو چھوڑنا شروع ہو جائیں تو ہم اس میں چکن ایٹ کریں گے دیکھیں براؤن ہو چکے ہیں اب ہم اس میں چکن ایٹ کریں گے اپنا تو چکن مکس کر کے آپ نے اس کو صحیح طریقے سے فرائی کرنے تین سے چار سے پانچ منٹ تک جب تک کہ چکن کے اندر تک جو پانی ہے وہ خوشک نہ ہو جائے آپ نے اس کو فرائی کرتے رہنا ہے ہلکی آنچ میں تو ساتھ ساتھ آپ نے فرائی کرنے کیونکہ چکن نیچے نہ لگے اس طرح کے ساتھ آپ نے چمچ ہلاتے جانا ہے ساتھ ساتھ میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ چکن ابھی ہمارے ہو چکے ہیں پانی ہو چکے ہیں اندر تک تو ابھی یہ میں نے اس کے اندر ابھی مینگو پلپ جو ہے وہ ایٹ کر دیا جو مانگو پیوری ہے تو ابھی ہم اس کو چمچ چلاتے جائیں گے ہلکا ہلکا کہ نیچے نہ لگے دیکھئے ہمارا ریڈی ہو چکا ہے مینگو چکن کم سے کم دس منٹ لگے ہیں تو دوستوں جی ابھی میں اس کو ڈیش آؤٹ کر دیتا ہوں یہ ہمارا لذیذ قسم کا جو ہے مینگو چکن ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بہترین بہت خوبصورت لگ رہا ہے صرف دس سے پنی منٹ میں تو آپ گھر پہ لازمی ٹرائی کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ اپنا خیال ملتے ہیں